بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رانا احسان سپیکس ناظرین ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینٹ بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ نے دورہ منسوک کیا پاکستان کے ساتھ سیریز کو منسوک کر کر وہ گھر چلی جا چکی ہے اور اب ٹویٹر پر جو ٹاپ ٹرینٹ بن رہا ہے ڈیئر ویورز وہ ہے جی اس وقت کرس گیل نے اعلان کیا ہے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں کل جا رہا ہوں پاکستان میرے ساتھ کون کون جا سکتا ہے تو یہ جو نیوز تھی یہ جو خبر تھی جنگل میں آگ کی طرح ویورز یہ پھیلی ہے پورے پاکستان میں اور ٹویٹر پر اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ یہ ٹاپ ٹرینٹ کر رہا ہے اور شائقین جو کرکٹ ہیں کرکٹ کے جو مددہ ہیں وہ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی کرس گیل پاکستان میں آنے جا رہے ہیں یا پھر نہیں تو ویورز اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کرس گیل کے بارے میں جب میں نے اپنے سورسز سے پوچھا پی سی بی سے اور پی سی بی کے ذرائع سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کرس گیل کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا لہٰذا وہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ ویورز ہو سکتا ہے کہ سولیڈیٹری شو کروانے کے لیے بھی کرس گیل نے دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جب پوری دنیا میں جو سابقہ کرکٹرز ہیں ناظرین اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ یکجہتی دکھا رہے ہیں سولیڈیٹری دکھا رہے ہیں تو کرس گیل بھی میدان میں آگئے ہیں اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جس طرح چھوڑ کر گئی ہے انہوں نے یہ سیریز کو ملتوی کیا ہے منسوخ کیا ہے تو ان کے اپنے ہی جو سابقہ کرکٹر ہیں گرانٹ ایلیٹ ایک بہت بڑا نام ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں اپنے ہی کرکٹ بورڈ کو کہ نیوزی لینڈ کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا اور اب بات کرتے ہیں جی مارٹن گپٹل کی وہ بھی بہت ہی مایناز ان کے بیٹس مین ہیں انہوں نے بھی تنقید کی ہے اپنے ہی کرکٹ بورڈ کو اور اپنے ہی وزیراعظم کو کہ اس طرح دورہ منسوخ کر کے نہیں آنا چاہیے تھا اور الیکس ہیلز جارہانہ بیٹس مین ہیں اور ہارڈ ہیٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اپنے کرکٹ بورڈ کو کہ اس طرح فینز کے دل توڑ کر پاکستانی فینز کے شائقین کرکٹ ٹیم کے نہیں آنا چاہیے تھا ان کو دورہ ملتوی کر کر تو اس کے ساتھ سیری لنکن جو سابقہ کھلاڑی ہیں پریرہ ان کی طرف سے بھی یہ بیان سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں جو موجودہ کھلاڑی ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہے ہیں مختلف مکی آرٹر پاکستان کے جو کوچ سابقہ کوچ ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان پور امن ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینی مورسن کومنٹیٹر ہیں نیوزی لینڈ کے ہی سابقہ کھلاڑی ہیں انہوں نے کہا کہ میں چھے سے سات سال سے جا رہا ہوں پاکستان میں لیکن یہ ایک محفوظ ملک ہے نیوزی لینڈ یہاں سے چھوڑ کر چلی گئی تو بتایا یہ جا رہا ہے جو اس کی وجہ ہے کہ فائیو آئیز جو ایجنسیز ہیں پانچ ملکوں کی مشترکہ جس میں امریکہ ہے نیوزی لینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس بھی ہے برطانیہ تو ان ممالک کی مشترکہ جو ایجنسی جس کا نام ہے فائیو آئیز ان سے بتارے ہیں کہ انفرمیشن ملی تھی کرنا پڑا یہ نیوزی لینڈ کے میڈیا پر ناظرین یہ نیوز چل رہی تھی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی فائیو آئیز ہیں ان کو پاکستان کے اندر جو امن ہے وہ کھٹ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ایک طرف تو افغانستان کے اندر بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہا ہے تو یہ سارے کا سارا جو سینیریو اب بن رہا ہے یہ ان کی جو تانے بانے ہیں وہ ملتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کرے کر واپس آئے اور جس طرح افغانستان کے اندر پاکستان کا کردار رہا ہے اس کے اوپر میں ایک سپیشل ویڈیو آپ کے لئے لے کر آوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انڈیا اس کے پیچھے یہ ساری کار فرما ہے تو ویورز یہ تھی بریکنگ نیوز میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جیسی کرس گیل نے ٹویٹ کیا تو اس کے جواب میں محمد حفیظ نے بھی خوش آمدید کہا ہے کہ آئیں ہم آپ کا استقبال کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ساریفین نے ٹویٹر پر یہ بھی کہا کہ چلو چلو ائرپورٹ چلو استقبال کرو چودری کرس گیل کا تو خیر جی یہ دیکھتے ہیں کرس گیل کی طرف سے یہ ایک سولیڈیٹری کی گئی ہے یا پھر واقعی وہ آنے جارے ہیں لیکن میرا جو ذرائع ہیں جو میں نے پتا کی اپنے سورسز سے انہوں نے کہا جی ابھی تک کرس گیل کا ہمیں کوئی بھی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے پی سی بی کی افیشل کی بات کر رہا ہوں تو لہٰذا یہ کرس گیل کی طرف سے ویسے کوئی یہ سٹیٹمنٹ ہو سولیڈیٹری شو کروانے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان تو پور امن ملک ہے اور آپ وہاں سے چھوڑ کر آ رہے ہیں لہٰذا میں پاکستان جا رہا ہوں انہیں ساتھ کون جانا چاہتے ہیں لیں جی اسی طرح کی اپ ڈیٹس آپ کے لیے لاتے رہیں کہ مجھے دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ